آج ہم آپ کو بھارت میں آ رہے ایک بہت بڑے بدلاؤں کے بارے میں بتائیں گے اور ان میں پہلا بڑا بدلاؤں اتر پردیش میں ہوا ہے اتر پردیش میں یوگی سرکار نے نئے دشا نردش جاری کیے ہیں جس کے تحت سڑکوں پر نکالے جانے والے دھارمک جلوس اور دھارمک ستھلوں پر استعمال ہونے والے لاؤڈ سپیکرز کو لے کر سخت نیم بنا دیے گئے ہیں اس کے تحت جن دھارمک ستھلوں پر لاؤڈ سپیکر کا استعمال پہلے سے کیا جا رہا ہے وہاں یہ سنشت کرنا ضروری ہوگا کہ لاؤڈ سپیکر کا شور اس دھارمک ستھل کے پریسر سے باہر نہ جائیں یعنی اگر مسجد میں لاؤڈ سپیکر پر ازان ہوتی ہے یا کسی مندر میں لاؤڈ سپیکر پر آرتی ہو رہی ہے تو اس دوران ازان اور آرتی کی آواز یعنی دھونی اتنی ہی ہونی چاہیے کہ وہ مندر اور مسجد کے پریسر کے اندر ہی سنائی دے باہر نہ جائے اگر اس نیم کا اولنگن ہوتا ہے تو اتر پردیش پولس اور ستھانی پرشاسن ذمہ دار لوگوں کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اتر پردیش میں اب نئے دھارمک ستھلوں پر لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی اجازت بلکل نہیں ہوگی اتر پردیش سرکار نے کہا ہے کہ ایسے دھارمک ستھلوں پر اگر لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہوتا ہے تو اسے قانونن اپراد مانا جائے گا اور ایسے معاملوں میں بھی سخت سے سخت کارروائی ہوگی ان نئے نردیشوں کے تحت اب سے اتر پردیش میں سڑکوں پر کسی بھی طرح کے دھارمک انشتھان جلوس یا شعبہ یاترہ کو نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی اگر پولیس کو لگتا ہے کہ کسی دھارمک جلوس یا شعبہ یاترہ کی وجہ سے سڑک مارک بند ہوتا ہے اور وہاں پر ٹریفک جیم کی ستھی پیدا ہوتی ہے تو پولیس ترنت آئیو جگوں پر کارروائی کرنے کے لیے پوری طرح سے سوطنتر ہوگی حالانکہ نردھارت ستھانوں پر دھارمک جلوس اور شعبہ یاترہ نکالنے کے لیے ستھانیہ پولیس سے اجازت مانگی جا سکتی ہے اگر پولیس اجازت دے دیتی ہے تو آئیو جگوں کو اس کی طرف سے بتائے گئے تمام نیم اور قانونوں کا پہلن کرنا ہوگا اور اس کے لیے آئیو جگوں سے ایک شپت پتر لیا جائے گا ہستاکشر کروا کر اور اتر پردیش کے علاوہ ایسا ہی ایک دوسرا بہت بڑا بدلاو مہاراش میں ہوا ہے اب مہاراش کے ناسک میں دھارمک سلوں پر لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنے سے پہلے پولیس کی اجازت لینی پڑے گی اور تین مئی کے بعد اگر کسی دھارمک سل پر بینا اجازت لاؤڈ سپیکر کا استعمال کیا جاتا ہے تو پولیس ایسے معاملوں میں کڑے کاروائی کر سکتی ہے اور اسی طرح کا ایک اور بہت بڑا بدلاو ممبئی میں ہوا ہے ممبئی پولیس کے مطابق وہاں کی قریب 72 پرتشت مسجدوں نے صبح پانچ بجے کی ازان کے لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال بند کر دیا ہے اور یہ ایک بہت بڑا بدلاو ہے کیونکہ بھارت میں اس سے پہلے شاید کبھی بھی کسی مسجد نے سوچھا سے لاؤڈ سپیکر کے استعمال کو بند نہیں کیا تھا لیکن ممبئی میں ایسا ہوا ہے اور ایسا کرنے والی ایک یا دو مسجدیں نہیں بلکہ ممبئی کی 72 پرتشت مسجدیں اب اس کا پالن کر رہی ہیں اب ممبئی کے بعد دیش کے دوسرے راجوں میں لاؤڈ سپیکر کے خلاف یہ مانگ تیز ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوسرے شہروں سے دوسرے راجوں سے بھی یہ مانگ سنائی دے کہ اگر ممبئی میں مسجدوں پر ازان کے لیے صبح پانچ بجے کی ازان کے لیے لاؤڈ سپیکر بند ہو سکتے ہیں تو پھر باقی جگہ بھی ہونے چاہیے اور یہی مانگ پھر مندروں کے لیے بھی اٹھے گی یہاں ہم ایک بات آپ کو ضرور سپرش کر دیں کہ اتر پردیش اور مہاراشت کے ناسک میں یہ نردیش کسی ایک دھرم وشیش کے خلاف لاغو نہیں ہوئے ہیں حالانکہ ایک دھرم وشیش کے لوگ ہمارے دیش کے ہی بہت سارے بدھی جیوی وپکشی دل ابھی سے یہ کہنا شروع کر سکتے ہیں کہ یہ کسی ایک خاص سمودہ ہے یا خاص دھرم کو نشانہ بنانے کے لیے ہو رہا ہے لیکن یہ سب کے لیے ہے یہ مندروں کے لیے بھی ہے یہ مسجدوں کے لیے بھی ہے ایک سمان نردیش سبھی دھرموں کے لیے سبھی دھرمک سالوں کے لیے جاری کیے گئے ہیں لیکن یہ بہت دکھت ہے کہ اتر پردیش میں ان نئے نیموں کو ایک دھرم وشیش کے خلاف بتا کر ان کا ویرود ابھی سے شروع ہو گیا ہے اور ہمارے دیش کے وپکشی نیتاؤں نے ابھی سے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ نئے نیم بھارت کی دھرم نرپیکشتہ کو نقصان پہنچائیں گے اتر پردیش میں ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ مندر مسجد چرچ اور گردوارے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جہاں ستھانی پرشاسن اور پولیس کی اجازت کے بینا لاؤڈ سپیکر کا استعمال کھلے عام کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہا ہے ورشوں سے ہو رہا ہے اسم اور کچھ ورش پہلے اتر پردیش سرکار نے خود یہ مانا تھا کہ دھارمکس تھلوں پر لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی وجہ سے وہاں پر بہت بڑی ماطرہ میں دھونی پردوشن ہوتا ہے کیونکہ اس دوران یہ لاؤڈ سپیکر اتنا شور پیدا کرتے ہیں کہ آس پاس کے علاقوں میں دھونی پردوشن کافی بڑھ جاتا ہے آس پاس کے علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں کام کرتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ پریشان رہتے تھے کہ یہ آواز کسی طرح بند ہو جائے لیکن ان سب لوگوں نے اب تھک ہار کر اس بات کو اس سچائے کو سویکار کر لیا تھا کہ یہ لاؤڈ سپیکر اب کبھی بند نہیں ہوں گے اور ان کا جیون ایسے ہی بیٹے گا اسی لئے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آج بھارت میں ایک بہت بڑا بدلاو دیکھنے کو مل رہا ہے اتر پردیش کی سرکار سینٹرل پولیشن کنٹرول بورڈ یعنی سی پی سی بی کی ہی گائیڈ لائنز کو مانتی ہے جس کے تحت رہائشی علاقوں میں دن کے سمیں پچپن ڈیسیبل سے زیادہ شور نہیں ہونا چاہیے اور رات کے سمیں پینتالیس ڈیسیبل سے زیادہ شور نہیں ہونا چاہیے جبکہ مندر اور مسجد پر استعمال ہونے والے لاؤڈ سپیکر اس سے کہیں زیادہ شور پیدا کرتے ہیں ایران میں کی گئی ایک سٹیڈی یہ کہتی ہے کہ مسجدوں پر لگے لاؤڈ سپیکر کی آواز پچاسی ڈیسیبل اور پچانویں ڈیسیبل تک ہوتی ہے پچاسی سے پچانویں ڈیسیبل تک کے بیچ ہوتی ہے جو مسجدوں پر لاؤڈ سپیکر لگا ہوتا ہے اس کی آواز اس کے علاوہ کچھ اور ادھیان یہ کہتے ہیں کہ بھارت میں دھارمک سلوں پر لگے لاؤڈ سپیکر کی آواز ایک سو دس ڈیسیبل یا اس سے بھی زیادہ تک ہوتی ہے ان میں مسجدوں کے علاوہ مندر اور گردوارے بھی ہیں اب یہ شور آپ کے لئے کتنا خطرناک ہے اسے آپ اسی بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ ستر ڈیسیبل سے اونچی آواز انسانوں کے اندر مانسک بدلاو لا سکتی ہے اور یہ ہمارے شریر کی دھمنیوں میں خون کے پرواہ کو بھی بڑھا سکتی ہے اور کئی معاملوں میں اس سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے لیکن یہ دور بھاگ گیا ہے کہ ہمارے دیش کے لوگ اس دھارمک شور پر خاموش بنے رہتے ہیں اور آج تک خاموش بنے ہوئے ہیں جبکہ جو دیش خود کو اسلامی بتاتے ہیں وہاں پر بھی اس کے خلاف کڑے قانون بنا دیے گئے ہیں اس سمیں جب رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تب سعودی عرب میں مسجدوں پر لگے لاؤڈ سپیکرز کے استعمال کو کافی حد تک سیمت کر دیا گیا ہے وہاں اس سمیں لاؤڈ سپیکرز کا استعمال صرف ازان اور اقامت کے لیے ہو رہا ہے اور اس دوران بھی لاؤڈ سپیکر کی آواز کو ایک تہائی کم کر دیا گیا ہے یہاں بڑی بات یہ ہے کہ سعودی عرب ایک اسلامی دیش ہوتے ہوئے اپنے دیش کی مسجدوں پر لگے لاؤڈ سپیکر کی آواز کم کر سکتا ہے لیکن بھارت ایک دھرم نرپیش دیش ہوتے ہوئے بھی اس پر سیمت پرتبند بھی ابھی نہیں لگا سکتا آپ کو یاد ہوگا جب کووڈ کا سمیں چل رہا تھا اور دنیا بھر کے اسلامی دیشوں نے اپنے اہاں مسجدوں کو بند کر دیا تھا سعودی عرب نے مسجدوں کو بند کر دیا تھا اور وہاں پر تو جو بڑی بڑی مسجدیں ہیں اسلام کا سینٹر مانا جاتا ہے سعودی عرب اگر وہاں پر مسجدوں کو بند کیا جا سکتا ہے کووڈ پروٹوکول کے تحت تو بھارت میں کیوں نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ کو یاد ہوگا بھارت اور پاکستان دو ایسے دیش تھے جہاں پر مسجدوں کو کووڈ کے سمیں بھی لوگ ڈاؤن کے سمیں بھی بند کرنے میں بڑی پریشانیاں آئی تھی جبکہ بھارتی سمیں دھرم کا پالن کرنے کی پوری آزادی دیتا ہے تو ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس آزادی کی بھی کچھ سیمائیں ہیں یہ آزادی نہیں ہو سکتا اصل میں کوئی بھی ناغرک آدھکار تب ہی تک ویوارک ہوتا ہے جب تک اس سے کسی دوسرے ناغرک آدھکار کا کسی دوسرے ناغرک کے آدھکاروں کا اولنگن نہیں ہوتا لیکن جب کسی دھارمک انوشتھان کے لیے سڑکوں کو بند کر دیا جاتا ہے لاؤڈ سپیکر سے دھونی پردوشن ہوتا ہے تو اس سے دوسرے لوگوں کو جو تکلیف ہوتی ہے یہ ان کے ادھکاروں کا اولنگن ہے لیکن ہمارے دیش میں اس پر کوئی زیادہ بات نہیں کرتا اور یہ کوئی بہت بڑا مدہ نہیں اٹھتا ہمیں بہت خوشی ہے زی نیوز پر ہم اس مدے کو ورشوں سے اٹھاتے آئے ہیں اور ورشوں سے یہ بات کہتے آئے ہیں کہ ایک دھرم نرپیکش دیش میں ہر دھرم کے لوگوں کے لیے قانون برابر ہونے چاہیے سمان ہونے چاہیے اگر لاؤڈ سپیکر ایک دھرم کے لیے ایک دھرم ایک سل پر بند کیا جا رہا ہے تو دوسری جگہ بھی بند ہونا چاہیے ہمارے دیش میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دھرم لاؤڈ سپیکر کے بینا گونگا رہ جائے گا انہیں آج ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ لاؤڈ سپیکر کو آئے ڈیڑھ سو ورش بھی نہیں ہوئے ہیں جب سے لاؤڈ سپیکر کا جو ہے جب سے اس کی کھوج ہوئی ہے جبکہ ہندو دھرم پانچ ہزار سال سے زیادہ پرانہ ہے بودھ دھرم ڈھائی ہزار سال پرانہ ہے عیسائی دھرم دو ہزار سال پرانہ ہے اسلام دھرم تیرہ سو سال پرانہ مانا جاتا ہے اور سکھ دھرم لگ بھگ پانچ سو ورش پرانہ مانا جاتا ہے جبکہ لاؤڈ سپیکر کا عوشکار ورش 1861 میں ہوا تھا اور ورش 1876 میں الیکزینڈر گرہم بیل نے پہلی بار لاؤڈ سپیکر کا پیٹنٹ کروایا تھا لیکن آج ستھیتی ایسی ہے جیسے لاؤڈ سپیکر کا عوشکار ان دھرموں سے بھی شاید پہلے ہو گیا ہو اب آپ سوچئے اگر لاؤڈ سپیکر کا استعمال ابھی ہوا ہے ایک سوڈ ایڑ سو سال پہلے اور یہ سارے دھرم جو ہیں یہ تو ہزاروں سیکڑوں سال پرانے ہیں تب جب لاؤڈ سپیکر نہیں تھا تب ان دھرموں کا پرچار کیسے ہو رہا تھا تب ان دھرموں کے انشتھان کیسے ہوتے تھے اور یہ بات جان کر آپ آج حیران رہ جائیں گے کہ انیس سو ستر کے دشک سے پہلے بھارت کی مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر کا زیادہ استعمال ہوتا ہی نہیں تھا اور تب بھارت کے مسلمان لاؤڈ سپیکر کو ورجت مانتے تھے اور اس کے استعمال کا ویرود کرتے تھے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ لاؤڈ سپیکر آدھونکتہ کا پرتیک ہے اور مسلمانوں کو ازان کے لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ ازان خود کرنی چاہیے لیکن انیس سو ستر کے دشک کے بعد یہ دھارنا دھیرے دھیرے بدل گئی اور لگ بھگ سبھی مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہونے لگا اور آج ہر مسجد ہر مندر میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہوتا ہے مسجدوں میں بھی ہو رہا ہے دنیا میں پہلی بار کسی مسجد پر لاؤڈ سپیکر کا استعمال ورش انیس سو چھتیس میں ہوا تھا اور اس سمیں سنگاپور کی ایک مسجد جس کا نام ہے سلطان اس مسجد پر لاؤڈ سپیکر سے ازان ہوئی تھی پہلی بار یعنی آج سے چھاسی سال پہلے مسجدوں پر لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہیں ہوا کرتا تھا جب لاؤڈ سپیکر نہیں آیا تھا تب بھارہ سمیں دنیا بھر کی مسجدوں میں مو سے ازان کی جاتی تھی کوئی وقتی کیا کرتا تھا لیکن اگر آج اگر آپ بھارت میں ایسا کرنے کے لئے کسی کو بھی کہیں گے تو اسے ترنت ایک دھرم وشیش کے خلاف مان لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سرکار مسلمانوں کے عدیکاروں کا دمن کر رہی ہے لیکن اور وہ اسلام کے خلاف ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ آج جو نیم اتر پردیش میں لاغو ہوئے ہیں وہ اصل میں پورے بھارت میں لاغو ہونے چاہیے کیونکہ دھوانی پردوشن کے مدے پر ہم جتنا معمولی جسے اسے سمجھتے ہیں یہ اس سے کہیں زیادہ گمبیر ہے اور جو دھوانی پردوشن ہے یہ پوری طرح سے سیکولر ہے یہ دھرم نرپیکش ہے نہ یہ ہندووں کو مانتا ہے نہ مسلمانوں کو مانتا ہے جو آواز ہے جو شور ہے یہ ہر دھرم کے لوگوں کو برابری سے مارتا ہے برابری سے تنگ کرتا ہے انڈین میڈیکل اسوسییشن کی رپورٹ کہتی ہے کہ اسی ڈیسیبل سے زیادہ کی آواز نہ صرف کانوں کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ اس کا آپ کے پورے شریر پر برا سر پڑتا ہے زیادہ اونچی آواز سے آپ کا ہارٹ ریٹ اور بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور رات میں ہونے والا شور بزرگوں اور چھوٹے بچوں کی نیند کو پرابیت کرتا ہے اس سے چڑ چڑاپن اور تناؤ بڑھتا ہے شور آپ کے کام کرنے کی کشمتہ کو بھی پرابیت کرتا ہے آپ ڈسٹراب ہو جاتے ہیں کونسنٹریٹ نہیں کر پاتے جو چھات رہے ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے باقی کے جو لوگ بھی ہیں وہ اپنا کام نہیں کر سکتے یہاں تک کہ آپ ایک دوسرے سے بات تک نہیں کر سکتے اور تھوڑی دیر میں آپ نے کئی بار محسوس کیا ہوگا کہ آپ کو سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سے کسی وقتی کی پوری پرسنیلٹی میں بہت نکاراتمک بدلاوا سکتے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دھونی پردوشن کے قارن بھارت میں قریب 6 کروڑ 30 لاکھ لوگوں کی سننے کی کشمتہ گمبھیر روپ سے پربھاوت ہو چکی ہے اور ورلڈ ہیرنگ انڈیکس نامک ایک رپورٹ کے مطابق ممبئی اور ڈلی دنیا کے ان ٹاپ ٹین شہروں میں ہیں جہاں سب سے زیادہ دھونی پردوشن ہیں اور اس کے وجہ سے سب سے زیادہ لوگ اپنے سننے کی کشمتہ کو کھو رہے ہیں اور آپ میں سے جو لوگ بڑے شہروں میں رہتے ہیں ڈلی اور ممبئی جیسے شہروں میں اپنا ایک ٹیسٹ کر کے دیکھئے گا اور خود سوچ کر دیکھئے ہو سکتا ہے آج سے کچھ ورشوں پہلے تک آپ کے کان ٹھیک سے سنتے ہوں اور دھیرے 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 آپ کے سننے کی کشمتہ کم ہو رہی ہو یہ سب کچھ دھونی پردوشن کی وجہ سے ہوتا ہے اور اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسی استحتیتی ہوتی ہوگی جب آپ کو سامنے والے کی بات ایک بار میں سنائی نہیں دیتی ہوگی سمجھ میں نہیں آتی ہوگی کیونکہ اب آپ کے کانوں کی سننے کی کشمتہ کم ہو گئی ہے یعنی ہمارے دیش میں ابی ویکتیت کی آزادی تو سب کو ملی ہوئی ہے کہ آپ آپ کے جو ویچار ہیں آپ کے جو بھجن ہیں آپ کے جو آزان ہیں کوئی بھی چیز ہے وہ آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں اس کا نشتھان کر سکتے ہیں لاؤڈ سپیکر لگا سکتے ہیں پوری دنیا کو سنا سکتے ہیں لیکن اگر کسی نے یہ تیہ کیا کہ اسے یہ نہیں سننا تو کیا اس کے پاس بھی عدیقار ہے ناسننے کا عدیقار تو شور کرنے کا عدیقار تو سب کے پاس ہے لیکن شور ناسننے کا عدیقار ابھی ہمارے دیش کے ناغریکوں کے پاس نہیں آیا ہے اور اسی لئے آج آپ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ شور ناسننے کے عدیقار کا اب آپ پریوک کیجئے آج ہم آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے آس پاس دھونی پردوشن کو روکیے اور اسے چیک کیجئے اب بہت سارے موبائل ایپس آ چکے ہیں جن کی مدد سے آپ اپنے آس پاس آواز کے پردوشن کو چیک کر سکتے ہیں آواز کی جو سیما ہے اسے چیک کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا عدیقار ہے آپ نے دیکھا ہوگا آج اتنے سارے موبائل ایپس آ چکے ہیں آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ایپ پر ٹریفک دیکھتے ہیں وہ بھی آپ ایپ کے ذریعے دیکھتے ہیں آج کل باہر موسم کیسا ہے کتنی گرمی ہے یا کتنی سردی ہے اور کس علاقے میں کیسا موسم ہوگا یہ بھی آپ موسم کے ایپس کے ذریعے دیکھتے ہیں اور اب تو جو وایو پردوشن ہیں اسے لے کر ہمارے دیش میں کتنی جاگروکتا آگئی ہے وایو پردوشن چیک کرنے کے لیے بھی اب بہت سارے ایپس آگئے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے وایو پردوشن کو روکنے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں ائر پیوریفائرز لگا لیے ہوں گے لیکن آپ نے وایو کے پردوشن تو کوت روک لیا لیکن دھونی کے پردوشن کو روکنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں یہی آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اللہ ہوا اکبار اللہ ہوا اکبار شریف گرچرن سے روچ رجی نجمنہ مہر سکھار ڈی جے بستے رہتے ہیں تو ڈیسٹربینس ہوتی ہے پڑھائی میں اور کافی تیجی سے گانے بجتے رہتے ہیں جس سے کانوں میں آتے ہیں اور مطلب کی پڑھائی تو بلکل ہوئی نہیں پاتے اس ٹائم پہ نیت کے اب گانے بجیں گے اتنے جور سے سورگل ہوگا چاروں طرف سے تو نیت کہاں سے آگی مطلب پڑھائی میں بھی ڈیسٹربینس اور نیت بھی نہیں اچھے سے پورو ہوتے صبح اتنے اٹھنے میں بھی دیری ہوتی ہے تو مطلب کی پورا سشٹم ہی خراب ہو جائے آپ جو ٹائم ٹیبل بنائے رہو پڑھائی کرنے کے لیے مطلب کی اس دن کے لیے تو ایک دم سے بیکار ہو جاتے ہیں رات کو لیٹ تک بجاتے ہیں تو گھر میں بھی فیملی ہوتی ہے تو سونے پہ مطلب اس کے بارے کانوں میں درد بغیر بہت چیز ہو جاتے ہیں دکت ہوتی ہے آپ کیا کہیں بولے تو کمپلینٹ تو لڑنے کو تیار یہی چیز ہوتی ہے آگ درد ہوتے سیر درد ہوتے ہیں اسے بہت سائے سمجھے ہیں جیدہ لیٹ ہوتا ہے تو دکت جیدہ ہو جاتی ہے گھر میں بڑے بوجھرک ہوتے ہیں ان کو دکت ہوتی ہے بچوں کو پڑھائیم دکت ہو رہی ہے سر میں درد ہوتا ہے بہت دکت ہوتی ہے کریش تو اس کا دیکھو بڑا ہی ہے پہلے سے اپنے ہی ٹیکنالوجی آگئی ہے پہلے سپیکر والا سسٹم دا ٹاور فگرہ سپیکر سسٹم آگیا ہے بہت زیادہ پہلے سے لوگوں میں ہے انٹرسین چیزوں میں بیس دیکھیں گے پہلے کیسے ہے کیسے نہیں بیس زیادہ ہونا چاہیے بیس زیادہ ہونا چاہیے گاڑی بجھنے چاہیے مزے آنے چاہیے رائیڈ کے بزیے ہی تو آپ بھی یہی سوچ کیا ہے کیا سوچ کیا ہے سپیکر گھر اکتے وقت کیا کیا دماغ میں ہے ایسے تو بجھنا اچھا چاہیے لیکن میں تو گھر کے لئے لینے والا ہوں گھر کے لئے کیسے چاہیے مینیم ایٹ سانڈ ہونا چاہیے دو بیس مطلب ہومٹیٹر ٹائپ آتا ہے ایسے پیڑے سے بھی آنے چاہیے دیکھنے کے لئے لڑکا کیا لے کیا ہے جیسے جیسے آواز تیز ہوتی جائے گی مجھے اپنی آواز آپ تک پہنچانے کے لئے سنگھرش کرنا پڑے گا ویسے پسند اپنی خیال اپنا اپنا لگن اگر آپ اپنے آس پاس کے شور کو ناپنا چاہتے ہیں تو ایسے ساؤنڈ میٹرز ضرور آتے ہیں ایسی ایپز ضرور موجود ہیں جن کے ذریعہ آپ یہ ناپ سکتے ہیں کہ آپ کے آس پاس شور کتنا ہے ہم اس وقت چاندنی چوک مارکٹ میں موجود ہیں تو یہ میوزک نہ بھی بج رہا ہو یہاں پچاس جیسے بل سے اوپر کا ہی شور رہتا ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے اور میرے کانوں کے لئے خطرناک ہو سکتی ہے پوجا مکڑ زی میڈیا دلی ہمارا دیش اور ہمارا سماج ایسا ہے جسے لاؤڈ سپیکر سے بڑا پیار ہے اور ہم جس بھی طرح کا کوئی انشتحان کرتے ہیں چاہے ہم دھرمی کانوشتھان کریں اپنے گھر میں کوئی اور کسی طرح کا فنکشن کریں شادی کریں کوئی اور پارٹی کریں زیادہ تر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسا بڑا سپیکر لگائیں یا ایسا بڑے بڑے ایسے لاؤڈ سپیکرز لگائیں کہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ آپ کیا کر رہے ہیں دھرمی کانوشتھان کرتے سمجھ بھی لوگ چاہتے ہیں کہ ازان کا مطلب تو ہوتا ہی ہے کہ آس پاس کے لوگوں کو بتایا جائے کہ اب نماز شروع ہونے والی ہے اور وہ اکھٹے ہو جائیں لیکن اگر آپ اتحاس پڑھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ لاؤڈ سپیکر سے پہلے بھی یہ دھرمی کانوشتھان ہوا کرتے تھے اور بہت اچھے سے ہوا کرتے تھے اس لیے جو دھوانی پردوشن ہے یہ جو آواز ہے شور ہے یہ سب کو برابری سے مارتا ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو آج ہم آپ سے ایک اور آزادی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے سڑک پر چلنے کی آزادی ہمارے دیش میں سڑکوں کو کبھی بھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آندولن کے نام پر بند کر دیا جاتا ہے دھرنے پردرشنوں کے نام پر سڑکوں کو بند کر دیا جاتا ہے کبھی دھارمک جلوس کے لیے سڑک مارگ روک دیے جاتے ہیں اور کبھی شادی کے دوران دولے کی بارات کے لیے بھی سڑکوں کو گھر لیا جاتا ہے شور کیا جاتا ہے اور سڑک کو بھی گھر لیا جاتا ہے اور اس سے باقی سب لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں لیکن سوچئے سڑک اصل میں کس لیے بنائی گئی تھی سڑکیں کیوں ہوتی ہیں سڑکیں اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ سب لوگ جا سکیں پر گھر لیا جاتا ہے سڑکوں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے اتر پردیش میں آپ اسے لے کر نئے نیم بنا دیے گئے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ پورے دیش میں ایسے نیم باقی کے راجیوں میں بھی لاغو ہونے چاہیے اور سڑکوں کو گھر کر جو باراتیں نکالی جاتی ہیں اس پر بھی سرکاروں کو ایک سیما نردھارت ضرور کرنی ہوگی اس کا بھی کوئی قانون بنانا پڑے گا کیونکہ جب تک لوگ اپنے ادھکاروں کی سیما نہیں جانیں گے تب تک بھارت کا سمیدان کبھی بھی ویعوارک نہیں بن پائے گا